اسلام وارکم گائز میں ہوں آپ کا دو شیخ شفاق اور سواگت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب چینل جے کے جہاو بیلٹس میں پھر نئے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکن پہ پھر ایس کرنا تاکہ جے اڈکیہ کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ میں اس نہیں کر پائیں گے سو گائز آج کا ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو کام ڈسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں یہاں پہ مینچن کر کے رکھائے کہ جو آپ کا ایگزامنیشن ڈیٹ ہے وہ ہے 27th february 28th february اور 1st march آپ کا جو ڈےٹ ہے وہ آپ کو ایڈ میٹ کار پہ مل جائے گا آپ کو اسی ڈیٹ پہ اپنا ایگزامنیشن کرنا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ مینشن کر کے رکھا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا ایڈ میڈ کا ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اس کے بعد ریپورٹنگ ٹائم کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ رہے گا ریپورٹ وان ایڈ ہاف اور بیپور در سیٹارٹ آپ ایگزامنیشن یعنی کہ جو آپ کا ایگزامنیشن سیٹارٹنگ ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کو ڈیڑھ گھنٹا ایگزامنیشن سینٹر میں پہنچنا ہوگا اس کے بعد جو آپ کے پاس پین ہونا چاہے وہ ہونا چاہے بلیو یا پھر بلیک والپوائنٹ پین ہونا چاہے جیل پین یا پھر پینسل آپ کو وہاں پہ allowed نہیں کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ یہ بھی مینشن کر کے رکھا ہے کہ کانڈیڈیٹس کو چاہے کہ کوششن ایٹمٹ کرنے سے پہلے اپنا کوششن پیپر اچھے سے ریڈ کرنا تاکہ اگر اس میں کچھ مسنگ ہوگا تو آپ وہاں پہ ریپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں ادر وائز ایگزامنیشن ختم ہونے کے بعد کوئی بھی کامپلیٹ نہیں چلے گی اس کے بعد جو آپ کا OMR شیٹ ہوگا اس کو آپ کو اچھے سے جو انسٹرکشن پہ دی گئی ہے وہ ریڈ کرنے ہوگی تاکہ جو بھی آپ کو کوششن آئے گا اس کو آپ اچھے سے ایٹم کر پاؤگی اور جو آپ کا OMR شیٹ ہوگا اس کو آپ کو اچھے سے فیل اپ کرنا ہوگا آپ کا رول نمبر سیریز کوچھن بگلیٹ نمبر ایڈسٹر جو بھی ہوگا آپ کو اس کو اچھے سے فیل اپ کرنا ہوگا اس کے بعد جو آپ کا OMR شیٹ ہوگا اس پہ آپ کو کچھ بھی چھل چھل نہیں کرنی ہے یعنی کہ آپ کو اس پہ کچھ اووریٹ نہیں کرنا ہے فار اگزامپل کوئی ٹک مارک یا پھر سکریٹ یا آدھر وائز کچھ اور کروگی تو وہ آپ کو ایلاؤڈ نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ یہ بھی منشن کر کے رکھائی کہ آپ کو OMR شیٹ اچھے سے فیل اپ کرنا ہوگا جب آپ کسی بھی کوچھن کو ایٹم کروگی تو آپ کو کیسے فیل اپ کرنا ہے OMR شیٹ یہاں پہ انہوں نے دیکھ کے رکھائی یہاں پہ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں correct method اور wrong method آپ کو ہر کسی کوچھن میں چار options مل جائیں گے جو آپ کا صحیح آنسر ہوگا اس کو آپ کو اچھے سے فیل اپ کرنا ہوگا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پہلا option answer صحیح ہے تو اس کو آپ کو ایسے ہی فیل اپ کرنا ہوگا اگر دوسرا صحیح ہے تو دوسرے کو completely فیل اپ کرنا ہوگا ایسے میں آپ کا ہر کوئی question correct ہوگا اس کے بعد یہاں پہ wrong method اگر آپ دو circle fill اپ کروگے تو وہ آپ کو رانگ قرار دیا جائے گا یا پھر اگر آپ نے half circle fill کیا half aice ہی چھوڑ دیا تو وہ بھی آپ کو رانگ مانا جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے تھوڑا سا کیا اور بھا کے خالی چھوڑا وہ بھی wrong مانا جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے circle سے باہر fill up کیا تو وہ بھی آپ کو correct نہیں مانا جائے گا اور آپ کو صحیح سے fill up کرنا ہوگا تاکہ جو آپ نے محنت کی ہے اس کا result اچھے سے آپ کے سامنے آ جائے اس کے بعد ہر کسی candidate کو exemption center میں discipline maintain رکھنا ہوگا اور جو side talking ہے وہ بھی آپ کو allowed نہیں ہے آپ کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود سے ہی کرنا ہے اور کسی بھی candidate کو واسم جانا allowed نہیں ہے اگر کوئی emergency نہ ہو کوئی بھی candidate examination center سے باہر نہیں جا سکتا ہے جب تک exam ختم نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ attendance sheet دیا جائے گا اس attendance sheet پہ آپ کو signature کرنی ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام وہاں پہ mention ہوگا وہاں پہ آپ کو اپنا signature کرنا ہوگا اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی mention کر کے رکھائے کہ examination center میں آپ کو allowed کونسی چیزیں نہیں ہے calculator, mobile phones, billeted devices, papers, notice, book scanning devices, pages, head phone ear plugs, laptop, iPad, table, PC یا پھر اور کوئی communication device آپ کو examination center میں allowed نہیں ہے اس کے بعد جو چیزیں آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو جو وہاں پہ allowed ہے examination center میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا writing board, transparent water bottle personal hand sanitizer mask, ball pen یا پھر کوئی scribe related document اگر ہوگا تو وہ آپ examination center میں ساتھ لے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا meter مل جائے گا جو آپ کو وہاں پہ allowed نہیں ہے تو آپ کو disqualify کیا جائے گا اور ایک important point آپ کے پاس two recent photographs ہونی چاہیے valid ID proof اور آپ کا جو admit card ہوگا یہ تینوں آپ کے ساتھ لازمی ہونی چاہیے ID proof کے لیے آپ ادھار card, driving license, passport, pen card, water ID card یا پھر کوئی i-card جو school, college, university یا کسی government agency نے آپ کو issue کیا ہوگا اور انہوں نے یہاں پہ help line numbers mention کر کے رکھا ہے اگر آپ کو کوئی بھی issue ہے تو آپ ان سے contact کر کے ان کو بتا سکتے ہو اور last میں یہاں پہ code 19 related instructions ہے آپ ان کو read کرنا چاہوگے تو read کر سکتے ہیں آپ کو میں اس notification کی link description میں provide کروں گا وہاں پہ آپ کو download کر سکتے ہیں اور خود بھی read کر سکتے ہیں اور اب بات رہ گئے ہیں کہ admin card کئیسے download کرنا ہوگا اس کی link آپ کو description میں مل جائے گی وہاں پہ link کو آپ open کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آپ کو کئیسے download کرنا ہوگا اپنا admin card so guys تو یہ تھا آپ کے لئے بہت ہی important update I hope آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے ہوگا پسند آئے تو ایک like کرنا اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کرنا آپ ہماری ملاقات کسی اور ویڈیو میں ہوگی تب تک اللہ حافظ